یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور آیت نمبر تین میں فرمایا کہ وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے یعنی جو اس وقت موجود نہیں ہیں اس وقت حضور سے ملے نہیں ہیں زمانی بود ہوگا مکانی بود ہوگا زمان اور مکان ایک نہیں ہوگا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ابھی تذکیہ فرماتے ہیں ان کو بھی قرآن مجید کی کتاب کی تعلیم اطا کرتے ہیں اور ان کو بھی حکمت اطا فرماتے ہیں کون لوگ جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے اور حضور کے بعد آئیں گے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے امام قرطبی نے امام خازن نے اور کئی دیگر مفسرین اکرام نے اس سورہ جمعہ کی آیت نمبر تین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوبِهِمْ کہ بات میں آنے والے جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ہیں حضور ان کا بھی کسگیہ کرتے ہیں ان کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم اطاف فرماتے ہیں اور یہاں انہوں نے حضرت ابن زید کا یہ قول لکھا کہ هُم مَنْ دَخِرَ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الى جَوْمِ الْقِیَامَتِ کہ وہ حضور علیہ السلام کی نبوت مبارکہ سے وہ لوگ فیض پائیں گے جو ابھی حضور کے زمانے میں نہیں آئے حضور کے زمانے مبارک کے بعد آنے گے الى جَوْمِ الْقِیَامَةِ یعنی جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضانِ نبوت ہے وہ جاری رہے گا اور امام عبو البرکات نصفی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر نصفی جو المدارک و تنزیر کے نام سے معروف ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جین میں بھیجا جو آپ کے زمانِ مبارک میں موجود ہیں اور ان کے لئے بھی جو ابھی ان کے ساتھ آ کے ملحق نہیں ہوئے ان سے آ کے ابھی جڑے نہیں ہیں اَوْ اَوْ اُمُ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ یا پھر صحابہِ کرام کے بعد بھی قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدایت روشد ایمان نجات فلاح اسی طرح عطا ہوتی رہے گی جس طرح حضور علیہ السلام کے اپنے زمانے مبارک میں صحابہِ کرام کو عطا ہوگی ہے یعنی کوئی بھی اہد ہو کوئی بھی مکان ہو کوئی بھی زمانہ ہو کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی رنگ اور نسل ہو ہر زمانے میں ہر قوم کی طرف ہر زبان بولنے والے کی طرف ہر رنگ اور ہر نسل سے تعلق رکھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حادی ہیں اسی طرح رہبر ہیں اسی طرح رسول ہیں اسی طرح حرفِ آخر ہیں جس طرح آپ صحابہِ کرام کے لیے اور امام ففر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَفِلْ جُمْلَةِ مَعْنَ جَمِيعًا لَقْوَالِ فِيهِ كُلُّ مَنْ دَخْلَ فِلْإِسْلَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الٰہ یوم القیامة اور ان تمام اقوال میں من جملہ وہ لوگ شامل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیاتِ مبارکہ کے بعد قیامت تک ہلکہ بہ گوشِ اسلام ہوتے رہیں گے اب ان تمام باتوں سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے جو بات اخذ ہوتی ہے وہ یہ اخذ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم شفیع معظم خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ عموم اطا فرمایا ہے جو آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا ہوا نہ کسی رسول کو عطا ہوا اور یہ اس بات کے اوپر یہ عموم اس بات کے رہ علیہ وسلم دلیل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت�aku تمام کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک جاری تو ساری ہے اور حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی وحیعہ سکتی ہے نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے یہ اموم کا معنی ہے جیسے مجدد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو تجدید کرتا ہے جو اہدا کرتا ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا کوئی رسول نہیں آ سکتا اس لیے کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ خبار وطالہ نے حضور کے بعد ہر زمانے کے لیے عام فرما دیا اس لیے نئے نبی کی ضرورت تو تب پڑے جب قرآنی جب پہلی جو نبوت آئی ہے اس کی احتیاج نہ رہی ہو اس کی ضرورت نہ رہی ہو تو نہ نئی نبوت کی ضرورت ہے نہ نئی رسالت کی ضرورت ہے اس لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کو خاتم النبیین قرآن مجید نے کہا اور آپ کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو عمومت کے ساتھ بیان کیا اس کا عموم بیان کیا کہ اس کے لیے آپ نہ کوئی حد رہی ہے نہ زمان و مکان کی کوئی قید رہی ہے اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر چار میں اس پچھلی ساری قصدقو کو سمیٹھتے ہوئے کہا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِیْهِ مَنْ يَشَا یہ اس رسول کی آمد اور حضور کا فیض اور حضور کا فیضانِ ہدایت اور حضور کا یہ ختمِ نبوت کا منصبِ مبارک جو ہے اس کو قرآن کیا کہتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِیْهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور امامِ نصفی رحمت اللہ علیہ نے سورہ جمع کی آیت نمبر چار کے اس عصے کی تشریف فرمائی دَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِیْهِ مَنْ يَشَا اس سے کیا مراد ہے فرمایا دَلِكَ الفَضْلُ اللَّذِي اَعْطَاهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ اِنْ يَكُونَ نَبِيٌّ اَبْنَاءَ عَسْرِهِ وَنَبِيٌّ اَبْنَاءَ الْعُسُورِ وَالْغَبَابِرِ یہ فضل اور کرم جو اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ اپنے زمانے کے لوگوں اور اپنے زمانے کے بعد آنے والے لوگوں سبھی لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نبی پاک شہر اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے مبارک سے فرمایا جسے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے مرسلن روایت فرمایا کہ آنا رسول من ادرکت حجن ومن یولد من بعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لئے رسول ہوں جس کو میں زندہ پاؤں اور اس کے لئے بھی رسول ہوں جو میرے بعد آئیں گے میں اس کے لئے بھی رسول ہوں جو میرے رہت میں ہوا میری ظاہری حیات تیبہ میں ہوا ادرکت حجن جسے میں نے اپنی زندگی میں پایا میں اس کے لئے بھی رسول ہوں ومن یولد من بعدی اور جو میرے بعد آئیں گے حضور نے فرمایا میری رسالت ان کے لئے بھی کافی ہے اور اس حدیث مبارک کو کئی محدثین نے نقل فرمایا اور اس کی شرع فرمائی محدث شہیر امام عبد الرعوف المناوی رحمت اللہ تعالی علیہ راب اپنی مالکت اللہ علاہ تصمیف فیض القدیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرع کرتے ہوئے اور اسی طرح وہ رسول ہیں ان کے لئے بھی جو حضور سے پہلے تھے جس طرح اس پر یہ خبر دلالت کرتی ہے مجھے اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر مبوث فرمایا اور آگے اسی حدیث پاک کے دوسرے حصے میں وَمَنْ يُولَدُواْ بَعْدِ اس کی شرع کرتے ہوئے امام مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِلَا عَنْ تَقُومَ السَّاعَةَ یعنی حضور نے فرمایا کہ میں قیامت تک آنے والے جتنے اشخاص افراد جن و بشر اس زمین کے اوپر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجائے پرچیاں دو طرف ہی ہوتی ہیں اِن پرچی وہ ہوتی ہے جو مقرر کو دست بستر مزارش ہوتی ہے یہ ایک دوسری درہ کی برچی ہے میں بات نہیں اس کیا اس کرتا ہوں فرمایا اِلَا عَنْ تَقُومَ السَّاعَةَ یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کے لیے میں نبی ہوں فَلَا نَبِيَّا وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُمْ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول بل ہوا خاتم الانبیاء والرسل بلکہ آپ تمام انبیاء اور رسولوں کے خاتم ہیں اس کا معنی یہ بھی ہے فَلَا نَبِيَّا وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہی نہیں نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی رسالت کو اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو عموم عطا فرمایا گیا اور کل کائنات آدم کے لیے وَعِسَىٰ علیہ السلام اِنَّمَا يَنزِلُوا بِشَرْعِهِ اور حتیٰ کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرلی کے اندر آئیں گے اور امامِ عبد الرعوف المناوی رحمت اللہ علیہ نے عبدِ سیر میں اپنی دوسری کتاب میں سی حدیثِ پاک کی شرع کرتے ہوئے فرمایا کہ اَنَا رَسُولُ مَنْ عَدْرَكْتُ حَيَّنِ مِنَا الْجِنِّ وَالْإِنسِ میں ہر اس کا رسول ہوں جس کو میں نے جنوں میں یہ انسانوں میں سے زندہ پایا اور پھر اس کے بعد وہی حصہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اَلَا أَن تَقُومُ السَّاعَةُ فَلَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بَلْ هُوَ خَاتَمُ الْنْبِيَاءِ وَالْرُسُلُ یعنی جو لوگ حضور کے بعد خیامت تک پیدا ہوں گے حضور ان سب کے لئے نبی ہیں اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے اور آپ کا منصب کیا ہے خاتم الْنبِياءِ وَالْرُسُلُ حضور خاتم الْنبِيگین ہیں اور حضور خاتم الْرُسُلُ ہیں اسی طرح میرے بھائیوں اور حضور کو یہ جو آیاتِ مبارکہ قرآنِ مجید سے عز کی اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کا ایک تعلق ہماری ظاہری زندگی سے بنتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں یہ ان کے لئے حکم ہے وہ چاہے حضور کے زمانے میں تھے یا چاہے حضور کے بعد آئیں گے ان سب کے اوپر حضور علیہ السلام اسلام کی نبوت اور رسالت کی پیروی کو حجت بنایا ہے اور جو اس سے رو گردانی کرتا ہے اس کے لئے قرآنِ مجید میں وعید آئی ہے اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے لئے قرآنِ مجید کے اندر بشارت آئی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَاسَرُوهُ وَاتَّبْعُوا النُورَ بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم اور ان کی توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد اور نسرت کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآنِ مجید تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں اُلَائِقَ هُمُ الْمُفْلِحُون یہی لوگ ہیں جو فراء پانے والے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَتٍ تُنْ جِيكُمْ مِنْ عَضَابِ نَبِينَ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردنات عذاب سے بچا لیں مولا ارشاد فرما کون سی تجارت ہے ایسی جو ہمیں دردنات عذاب سے بچا لیں فرمایا تُعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے اوپر ایمان لے کر آؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ بِيَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے رہو غَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وَادِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے لیکن جو اس سے رخ موڑتا ہے وہ اپنے آگے کی زندگی کے لیے خسالہ لے کے جاتا ہے عذاب لے کے جاتا ہے اور دوزخ کما کے جاتا ہے وَمَنْ لَمْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھ لیے تو میرے بھائیوں اور بذلگوں یہ زندگی ہے یہ دنیا ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا آدیس مبارکہ میں خاتم النبی جین محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد اور یہ تلقیم فرمائی اور ایمہ امت ہماری رہنمائی کرتے گئے اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوفت مبارکہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بلا قید زمان و مکان حجت فرمایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غصیہ نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ حضور جاندشین سلطان و فقر حضر سلطان محمد علی صاحب نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ تمام احباب اپنی اپنی جگہ تشریف کرتی ہیں مالی ازہد خوش قسمتی ہے مرشد ما قائد ما جانشین سلطان و فقر سرپرست عالی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم و لارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب آپ مسند صدارت پہ جلو فرما ہے اور ہم اپنے دلوں کو اپنی آنکھوں کو آپ کی موجودگی اور آپ کی زیارت مبارکہ کے فیضان سے منور بھی کر رہے ہیں روشن بھی کر رہے ہیں میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہوئے از کروں گا کہ قبر میں بھی مسلمان کو قیامت تک جس عقیدہ نے نفع بخشنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور جو اس پہ پختہ ہے حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہیں جیسے قرآن مجید میں بتایا جس نے پیروی کی اور عطاعت کی حضور علیہ السلام کی رسالت کی اس کے لئے نفع کی تجارت ہے اور جس نے موں مول لیا اس کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جب آپ برزخی زندگی کے اندر جاتے ہیں تو سحی بخاری میں جامعہ ترمزی میں سنن ابی دعوت میں اور نسائی شریف میں مصند احمد ابن حمل میں اور دیگر کئی قطبِ عادیث میں قبر کے سوالات بیان کیے گئی الفاظ کا تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے لیکن بعد سب نے مجموری طور پر یہی ایک کی ہے کہ جب دونوں فرشتے نکیرین میت سے سوال کریں گے کہ مَا کُنتَ تَقُولُ فِي هَادَرْ وَجُلْ یَعْنِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شخص تو اس شخص کے بارے میں یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا تو مومن جواب دے گا اَشْعَدُ وَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں تو فرشتے اس سے کہیں گے انظر اِلَا مَقْعَدِكَ فِي الْنَّارِ کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے جو تیرے لیے تیار کیا گیا تھا فَقَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ اللہ تیرے اس عقیدے کی تحارت اور پاکیزگی نے اور اس کے سچے اور سچے پن نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے اور اللہ نے تیرے لیے جنت میں یہ درجہ تیار فرمایا ہے کس بات پہ جو قیامت ترک آنے والے لوگ قبر میں جب ان سے پوچھا جائے گا اس چہرے اقدس کے بارے میں کہ بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ کہے گا اشادو انہو عبداللہ ورسول میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے اس عقیدے کی بدولت وہ دوزخ سے خلاصی پا جائے گا اور جنت کا مستحق بن جائے گا تو معلوم ہوا کہ قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ رسالت کا اور ختمِ نبوت کا یہی عقیدہ ہے جو مومن کی قبر کو روشن کرتا ہے امام جلال الدین سیوتی عامد اللہ علیہ نے شرح صدور میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے تو وہ میت سے سوال کریں گے یہ وہی آیت با لفاظ دیگر ہے سوال کریں گے من ربکا وما دینکا ومن نبی چکا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے تو اس کے جواب میں مردِ مومن کہے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک اللہ کہ میرا رب اللہ جلدہ شانہ ہوئے جو واحد ہے اور لا شریک ہے والاسلام دینی اور میرا دین اسلام ہے وَمُحَمَّدُ النَّبِي جی وَهُوَ خَاتْمُ النَّبِي جی اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے تو وہ فرشتے اس سے سوال کرنے والے اس کا یہ جواب سن کے کہیں گے صدقتہ اے بندہِ مومن تو نے سچ کہا تو نہ صرف اس دنیا کے اندر ہماری مجات اور ہماری فلا حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتِ رسالت اور حضور کے ختمِ نبوت کے عقیدہ میں رکھی گئی بلکہ ہماری قبر کی روشنی بھی اسی مبارک خوشبودار مقدس عقیدے سے ہوگی میرے بھائیوں اور بزرگوں میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ ہمارا وہ اساسہ ہے وہ اساس ہے جس پہ اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے اور اگر یہ بنیاد یہ اساس مضبوط ہے تو اس کا مطلب ہے اساس دین مضبوط ہے اساس اسلام مضبوط ہے اور اگر یہ اساس کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے اساس دین کمزور ہے اساس اسلام کو ہم نے کمزور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میرے بعد تیس قذاب آئیں گے تیس دجال آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعبہ کریں گے اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں گے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دجالوں کذابوں کے اسماں ان کے قبیلوں کے نام ان کی ولدیت تک ارشاد فرمائیں گے اس لیے جب کوئی قذاب جب کوئی دجال اٹھتا ہے اور وہ نبوت کا جھوٹا دعبہ کرتا ہے تو ہمارا ایمان ختم نبوت پر متزلزل نہیں ہوتا اور بھی پختہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ خاتم النبیین پہلے فرما چکے کہ میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے میرے بھائیو اور بزرگو قرآن آخری بہی ہے اسلام آخری دین ہے اور محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری میں بھی اور آخری رسول میں اور یہ وہ محبت ہے ہماری عقیدہ مبارکہ سے جو ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لاسق پر ہوئی یہ وہ محبت ہے جو ہمارے سینوں میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لاسق پر ہوئی یہ وہ محبت ہے ہمارے سینوں میں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور شیرِ خدا حیدرِ کررار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں میں لاسق پر ہوئی یہ ہمارے ایمان کی وہ اساس اور بنیاد ہے جسے صحابہ اکرام حضوان اللہ الرحیم اجمعین نے اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کر کے ہمارے سینے میں اس تصفر کو لاسق دیا اور یہ وہ محبت ہے جو صحابہ کے بعد تابعین نے طب تابعین نے ایمہِ اجتحاد نے ایمہِ مفسرین و فقہاں نے ایمہِ متکلمین نے ہمارے سینوں کے اندر لاسق فرمائی اور ان عادل محبِ اسلام حکمرانوں نے ہمارے سینوں میں لاسق فرمائی کہ جس جس زمانے میں ایسے درجار لکھے انہوں نے ان فتنوں کی سرکوبی میں ایک مجاہد کا کردار ادا کیا میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ محبت اس خطے پاک میں ہمارے سینوں کے اندر ان اولیاءِ کرام نے ان صوفیاءِ عصام نے راسق فرمائی جنہوں نے یہاں لوگوں کو کلمہِ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھا ہے اور آج ہم جس آستانہِ مبارک پہ جمع ہیں یہ محبت عقیدے کی یہ پختگی شگفتگی ان اولیاءِ کاملین کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کے اندر راسق ہوئی ہمارے سینوں کے اندر آج بھی اس طرح فروزہ اور اس طرح منبر ہے جسے علامہِ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزاً پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ہزار آنگیاں چلیں ہزار استعماری قبطیں یہاں نقبزنی کرتی رہیں لیکن ان اولیاء نے ان صلحاء نے ان عارفانِ باللہ نے اس طرح لوگوں کے سینوں میں یہ تصورات پختہ کر دیئے کہ کسی ڈاکوں کی نقب کا میاں اپنا ہو سکیں بھر یہ ملت آج بھی اسی طرح سربقف ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں میرے دوستوں اور ساتھیوں ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اور شیعت کو اپنا رہبر اپنا رہنما اور اپنا پیشوا بنا کے چلیں اور وہ پیغامِ مصطفیٰ جس محبت سے جس اخلاق سے جس تربیت سے جس احسن انداز سے اولیاءِ کاملین میں لوگوں کے سینوں میں اتارا ہمارا ذمہ بنتا ہے کہ اسی محبت سے اسی اخلاق سے اسی اعلیاء تربیت سے اس پیغام کو لوگوں کے سینوں میں منتقل کیا جائے اس لیے کہ ہدایت کی شمع وہ شمع ہے جو سینے سے سینہ روشن کرتی ہے جو نظر سے نظر کو روشن کرتی ہے جو صحبت سے وجود کو منبر کرتی ہے جو صحبت سے وجود کے اندر برکت اور تاثیر پیدا کرتی ہے اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین مرشد ماں قائد ماں جانشین سلطان الفقر حضور حضرت سلطان محمد علی صاحب کی قیادت اور سیادت میں اسی پیغام کو اسلاف کی اولیاء کی عارفان بللہ کی عالم فقہاء اجتحاد کی تابعین و صحابہ کی عالم اہل بیت کی اسی طریقے تربیت کو لے کے آگے چل رہی ہے جن کا وطیقہ ہے یہ سینے کو روشن کرتی ہے کس سے اللہ کے ذکر سے جسے اقبال کہتے ہیں کہ سینہ روشن ہو تو ہے سو سے سخن این حیات ہونا روشن تو سخن مر کے دمان ایسا کی جب سینے میں خوشبو ہوتی ہے تو زبان سے خوشبو نکلتی ہے جب سینے میں نور ہوتا ہے تو دہن سے نور نکلتا ہے اور سینہ بغز برا ہو تو دہن بھی بغز ہگلتا ہے سینہ آگ برا ہو تو زبان بھی آگ ہگلتی ہے آج اس ملت کو اس قوم کو آپ کی نہیں بلکہ اس باد بہاری کی ضرورت ہے جو منافرت کو ختم کر کے یکجہتی کو اتحاد کو اور ملت واحدہ کے تصور کو فروغ دے اور یہی ہمارے مرشد کریم کی تعلیمات ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں خاص کر ہمارے وہ ساتھی وہ بھائی وہ دوست وہ محبین وہ مخلصین وہ متوصلین اور معتقدین حضرات اور خواتین جو ہزاروں کی تعداد میں ہمیشہ اس عرص مبارک میں شرکت کرتے ہیں لیکن محالیہ اس کوویڈ مینٹین کرونا کی وبا کے پیش نظر پچھلے دو برس سے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد ریسائب کے حکم مبارک سے ان محافل کو محدود نویت کا کیا گیا ہے حضرت کہ ہر جگہ اجتماعات ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن حضور کا یہ حکم مبارک ہے حضور مرشد کریم کا یہ حکم مبارک ہے کہ وبا کے دنوں میں احتیاط کی جائے نہ اپنے لیے مسئلہ پیدا کریں اور نہ دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کریں اس لیے جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں ہمارے اپنے حفظانِ صحت کے لیے ہیں اور میں تمام تشکراتوں میں تشریف لانے والے معزز شرکا کا تمام بھائیوں کا بزرگوں کا تحریکی ساتھیوں کا تے دل سے ایک بار پر خیر مقدم کرتا ہوں اور جو تشریف نہیں لاسکے ان سے یعرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس بابرکت اور اس مبارک اور پرنور محفل کی دعاوں میں شامل ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اطراف و اقناف کی خیر فرمائے اور ہر وبا سے ہر فتنہ سے ہر جور سے ہر شر سے ہر آفت سے ہر مصیبت سے ہمارے بستیوں کو قسموں کو ہلافوں کو محفوظ رکھے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَا صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ وَسَلِّ عَلَيْهِ وَآخِرُ تَعْوَانَا وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلِّ عَلَيْهِ